کہا جاتا ہے کہ وقت کا پہیا گھوم کر پھر سے واپس آتا ہے کیا بحار میں شراب بندی کی نیتی کو اور سختی سے لاغو کرنے کے لیے اس کو کارگر بنانے کے لیے کامیاب بنانے کے لیے کیکے پاٹھک کے وقت کا پہیا پھر سے گھوما ہے کیونکہ کیکے پاٹھک کو ایک بار پھر سے ذمہ داری دی گئی ہے ورشت آئیے صدقاری ہیں نبندن اتپاد اور مدنشید ویبھاگ کی دراصل بدوار کو انہیں مدنشید کا اپر مکھر سچیب بنایا گیا آج انہوں نے اپنی ذمہ داری سمحل لی کرسی سمحلتے ہی وہ ایکشن میں آ گئے ویبھاگ میں تمام افسروں کے ساتھ میٹنگ کی کیکے پاٹھک میڈیا سے زیادہ کچھ بولنے سے بچتے نظر آئے انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں میڈیا سے زیادہ بات نہیں کرتا تو ایک طرح سے کہا جائے تو شرابندی کو لے کر مکھے بنتری نتیش کمار نے ایک بار پھر سے اپنے وشواس پاتھ رکھے کہ پاٹھک پر بھروسہ جتاتے ہوئے انہیں شرابندی قانون کو سفل بنانے کے ذمہ داری سوپی ہے سرابندی پہ اٹھ رہے سوال کے بیچ میں سینئر آئی ایس ادھکاری کے کے پاٹھک کو ایک بار پھر سے جنواری سوپی گئی ہے انہوں نے پتپاد بیبھاگ کی جو جنواری ہے وہ سنبھال لی ہے اپر مکھ سچیب کے طور پر انہوں نے ایک بار پھر سے پوسٹنگ کی گئی ہے دراصل وہ کندریت پرتنکتی پر سے لوٹے ہیں اور جس کے بعد بیہار سرکار نے نتیش کمار نے انہیں یہ جنواری دی ہے اور ان کے جنواری سوپنے کے ساتھ ہی وہ پورے ایکشن میں دیکھ رہے ہیں اپنا کاربار سنبھالا ہے اور کے کے پاٹھا کا انہی کے کارکال میں یہ سراب بندی کانون ہے وہ لاغو ہوا تھا اس کے بعد اب ایک بار پھر سے انہیں یہ جنواری دی گئی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ جس طریقے سے جہریلی سراب سے جو لوگوں کی موت ہوئی ہے عوائد ہے جو سراب ہیں اس پر کیسے کھلیجے کی نگرانی کر پاتے ہیں کاربائی کر پاتے ہیں روک پاتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا کیکے پاتھک کو مدینشے دیبھا کا اپر مکھے سچے بنائے جانے کے بعد اب وپکش حملہ ورہ ہے وپکش یاد دلا رہا ہے کہ وہی کیکے پاتھک ہیں جو کاربائی کر رہے تھے اور پھر کاربائی کرنے کے بعد ان کو اپنے پد سے ہٹا دیا گیا تو کیا اب ایک بار پھر سے ایسی ہی صورت دیکھنے کو بھی لے گی لیکن اگر سرکار کیپکش کی بات کریں سرکار سے جڑے ہوئے نیتاؤں پروکتاؤں اور عدکاریوں کی بات کریں تو ان کا کہنا ہے کہ یہ تو وشش ادیکار مکھے منتری کا ہے ان کی مرضی وہ کس کو ادیکاری بناتے ہیں اور کس کو ہٹاتے ہیں شب کو پتا ہے کتپاد و مدینشے دیبھا ہے کہ پردھان سجیب کے پتر کے کے پاٹھک پہلے رہا چکے ہیں ہر نوٹ میں جدیو کے ادھیاکش کے گھر میں اس رات نی بڑی کھیبے پکڑی گئی تو کیکے پاٹھک جی نے کروائی کرنے شروع کی تو ایک سائش ڈیلن کا توادلہ کر دیا گیا ان کا بھی توادلہ ہو گیا کیکے پاٹھک جی کا بھی توادلہ ہو گیا انہا اپنے جنرات کے سام سے مانے مکھ منتری جی نے پھر اتپادو بندین شروع میں کیکے پٹھک جیپتی کی ہے جیپتی کرنا اب اسے سائجی کار مکھ منتری جی کا ہے پھر آپ کی جو کارج سائلی ہے وہ ساپ ساپ دیکھتا ہے اسے میرا مد ساپ ہے کہ صرف آدستھاپن پدستھاپن سے سلامتر پدستھاپن سے آبھا نہیں بنتی ہے جس کےکے پاٹھا کو مد نشید بیبھاگ سے نتیش کمار برسو پہلے ہٹا دیئے تھے اور پانچ سال کے اسفل سراب بندی پہ سمیچھا کے بعد اسی کےکے پاٹھا کو پناہ اسی بیبھاگ میں لانا نتیش کمار کے مجبوری ہے یا جروری ہے یا پھر نتیش کمار جی اپنے اسفل سراب بندی کا ڈٹرا کےکے پاٹھک پہ پھورنا چاہتے ہیں شراب بندی کے پورے ماملے پر ویپکش کی اصلی منشا سب کے سامنے یہ لوگ شراب بندی کو ختم کران دینا چاہتے ہیں کہاں تو سکراتمک ویپکش کی بھومی کا نبھاتے ہوئے ان لوگوں کو سکراتمک سجھہاو دینے چاہیے تھے لیکن جب سمکشہ بھی ہوتی ہے تو بھی یہ لوگ اس پر سوال کھڑا کرتے ہیں ادھکاریوں کو نیت کیا جاتا ہے سرکار اور تھوز قدم اٹھانے کی اور اگرسر ہوتی ہے تو بھی ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے مسئلہ صاف ہے یہ لوگ شراب بندی ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس میں ان کا ویکٹیگت اور نیجی لاغ ہے راجنیتی بھی کرنی ہے ان کو خیر بیہار کی عام جرتہ کے سامنے ان کا اصلی محلہ ویروہ دی اور سماج ویروہ دی چہرہ ازیاغر ہو چکا ہے اور نیتیش کمار جی کبھی اپنے کسی فیصلے سے سمجھوتا نہیں کرتے ہیں کے کے پاٹھک جی ایک تیز ترار آئیس آفیسر ہے جب اس کا موسوادہ تیار ہوا تھا سراب بندی کا اس میں بھی ان کی اہم بھومکاتی اب ان کے آنے سے مشچت روپ سے ہم لوگ آسا کرتے ہیں کہ اس کانون کو کرے ڈھنگ سے جیسے لاغو ہوگا بیہار میں بیہار میں پون شراب بندی ہے لوگوں کی سواست سے ہم لوگ کھلوار نہیں کر سکتے ہیں اور مجھے لگتا ہے آنے والے وقت میں جو ایک دو گھٹنایاں گھٹک جو اس ویچ میں ہوئے ہیں اس پر بھی پون بینام لگانے کا کام جو ہے ہوگا پچھے کے لوگ ہی جو ایسے سراب بندی کو لے کر کر کے انہوں نے اس میں سمرتھر کیا تھا لیکن آج پچھے کے لوگ اس سراب بندی کو نکار رہے ہیں ارے جب سراب بندی کو سکتی سے لاغو کرنے کے لیے کڑک اور امندار پدادکاریوں کی نیوکتی اگر کی جاتی ہے تو اس پر بھی سوال کھڑے کرتے ہیں یہ بیپچھے کا یہی رویہ ہے بیپچھے کے لوگوں کو یہ راست نہیں آ رہا ہے کہ سراب بندی سفل ہو ان بیانوں کو دیکھنے کے بعد اگر سمجھا جائے تو سرکار سے جڑے جو بھی پکش ہوتے ہیں وہ سرکار کے ہر فیصلے کا سمرتھن کرتے ہیں اور اگر وپکش کی بات کی جائے تو پہلے وہ یہ کہتا تھا کہ شراب بندی ہاتھ سے پھسلتی جا رہی ہے کہیں کوئی اس کا اثر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے سرکار کر کیا رہی ہے اب سرکار کچھ کرنے کی طرف بڑھ رہی ہے تو پھر وپکش کہہ رہا ہے کہ یہ کیوں کر رہی ہے ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ دھیرش تھاکور جو کی ہمارے زی بیہار جھارکن چینل کے بیہار ڈیفٹی ریزینٹ ایڈیٹر ہیں جوڑ چکے ہیں دھیرش تھاکور چیتنے پرساد جن کو پہلے اترک پربھار اس ویبھاگ کا دیا گیا تھا یعنی اس ویبھاگ میں پہلے فل فلیڈ پردھان سچیو نہیں تھے آپ کے اپر مکھے سچیو نہیں تھے اب ایک طرح سے نئے ادھیکاری کو جو پانچ سال پہلے اس پت کی ذمہ داری بھی ان کو واپس لائے جاتا ہے تو یہ سرکار کی گمبھیجتہ تو یہیں پر دکھ رہی ہے دیکھیں کیکک پاٹھک تیز ترار ایماندار افیسر میں گینے جاتے ہیں اور کیندری پتی نیوکتی پر تھے اس کے بعد وہ آئے ہیں اور ان کو ذمہ داری یہ دی گئی ہے اس سے پہلے بھی جب یہ قانون لاغو ہوا تھا تو ان کے پاس ذمہ داری تھی لیکن بپکش کا آروپ یہ رہا کہ ان کاروائی جب کر رہے تھے کچھ ایسے لوگوں پر تب اس کے بعد ان کو اس کے کہیں کہیں دوسرے جگہ توادلہ کر دیا گیا تھا اب جو ہے پھر ان کو لائے گیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر جو سمکچھا بیٹھا کوئی مکت منتری نے کیا سولہ نومبر کو اور سارے منتری گن اور سارے آجکاری گن وہاں پر محضور تھے اور اس میں جو باتیں آئیں اس میں جو بات کہیں گئیں off the record یہ بھی باتیں ہیں کئی منتریوں نے کئی لوگوں نے یہ چرچہ بھی کسطاب بھی رکھا کہ اگر یہ سسپینٹ جو ستھانے دار کے اوپر لاغو کیا گیا ہے کہ ان کے تھانہ انترگت اگر کچھ ملتا ہے تو ان کو سسپینٹ کیا جائے گا یہ بڑے افسروں کے اوپر بھی لاغو ہونا چاہیے اور اس کو لے کر اندر کھانے جو بیہار کے پرساسنک سیوہ میں بڑے افسر ہیں اس میں اس کو لے کر کے حلچل بھی تھی لیکن یہی ہوئی نہیں بات اب کےکے پاٹھک کو یہ لائے گیا ہے اور کےکے پاٹھک سے سرکار کو امید ہے اور جو نیتیس کمار سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لیتے ہیں اور ان کو یہاں پر لگایا گیا ہے تاکہ جو کمپلین آ رہی ہے جو شکایتی آ رہی ہیں لگتار جو چھاپے ماری ہو رہی ہے جو بدستور جاری ہے اوید سراب کا دھندہ اس کو بند کیا جائے لیکن اب یہ دینا ہوگا کہ کہاں یہ کامیاب ہوتے ہیں اور اس پر میں اس پر دھیرٹھاکور آپ کے پاس آ رہا تھا پہلے ہی تو بات یہ کیا اکیلے کے پاٹھک اتنی بڑے چنوٹی کا سامنا کر کے وجہ پا لیں گے اور چنوٹیاں کیا کیا ہوں گے کون کونسی وہ چیزیں ہیں جن پر ان کو ترنت کارروائی کرنی ہے اور اس میں ہم ہم سنگیان میں لینا چاہیں گے شکتی آدم کا وہ بیان جس میں انہوں نے کہا کہ جی ڈیو کے ادھکش کے گھر پر جب زخیرہ برامد ہوا تھا شراب کا اس دوران وہ کارروائی کرنا چاہتے تھے تو ان کا تبادلہ کر دیا دیکھیں کیکی پاٹھک کے وارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بہت دیز ہتا رہا اماندار آفیسر ہوں اور جب وہ اپنے کام پر آتے ہیں تو کسی کی نہیں سنتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو کچھ دن کے لیے اس طرح کا پاور دیا جائے کہ وہ اپنے کام کو جس ڈھنگ سے کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے کریں جو سرکار کی فضیعت ہوئی ہے جو جہریلی سراب کے موت کے بعد کہیں نہ کہیں جو سوال کھرا ہوا پرساسرک تنتر پر کہ کہاں سے آ رہے ہیں یہ بات تو زائج ہے کہ اگر بورڈر علاقے میں اگر شراب آ رہے ہیں وہاں سے اور اس پر کڑائی نہیں ہو رہی ہے بات اب اگر آپ نیچے اسطر کے ادھکاریوں پر یہ دواب ڈالتے ہیں کل کو یہ بہت کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آپ جب بات کریں گے لوگوں سے تب یہ پتہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی تھانہ دیکش اگر پکڑا بھی جاتا ہے تو اوپن نہیں کرے گا کیوں پکڑا جب اس کو پتا ہے کہ سسونڈ ہو جائیں گے تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہے گا کہ نہیں میرے تھانے چھتر میں پکڑا گیا ہے تو اس طرح کے سوال ہے اس پر کس طرح سے نپٹتے ہیں کس طرح سے جو جلا کے پرساسنی کا ادھکاری ہے ان سے لے کر کے تھانہ دیکشت تک کس طرح یہ پورے پلائننگ کے ساتھ اس کو ختم کرنے میں یہ دیکھنے والی بات ہوگی اور جب تک جو چھوٹے پرساسن تنف ہیں کاروائی اگر آپ کر رہے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ مافیا جو اس اوید دھندے میں لگے ہوئے ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا ہے یہ چھوٹے موٹی جو ان کو بنایا جاتا ہے شراب کو اس پر تو کاروائی ہو رہی ہے لیکن جو باہر سے آ رہے ہیں شراب ان پر کیوں نہیں کاروائی ہو جاری ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے اور یہی چنوٹی دیکھے پاٹھا کے پاس رہے گا کہ آنے والے سمیہ میں جو باہر سے بلکل تو اس چنوٹی کا کیسے سامنا کرتے ہیں اور کیسے شراب بندی کو سختی سے ایک بار پھر سے لاغو کرتے ہیں بہت بہت دھنواد آپ کا پوری جانکاری اور بات چیت کے لئے دھیرش ٹھاکو